مری میں جن کے پاس ہر خاصوام کے لیے کھانے کا بندبست ہوتا تھا جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں سے کوئی خالیہات نہیں لوٹتا ہوا وہ سالن اور روٹی کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو اختر معیشہ العابدی جو ان کی بیت تھے انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا اور جن کے دسرخوان پر کئی قسم کے کھانے نظر آتے تھے خواہ وہ باروں ربعی الاول کی نظر و نیاز ہو یا دس محرم کے جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں شیر مال تقسیم کرنا یہ طریقہ کار ان کے والد سید نیاز حسین عابدی کا بھی تھا ایک طرف تو وہ محلہ انساریاں سہارنپور کی گلیوں میں پاگل پھرتے تھے اور دوسری طرف ان کے گھر ذکر و فکر کی محفل ہوتی تھی جس میں ہر خاص وعام کھانا کھاتا تھا وقت بدلی ہوتا گیا حالات بدلی ہوتے گئے اسی خاندان میں سے پیر کمان نے پاکستان کی سرے زمین پر کھانا کھلانے کی روایت کو جاری رکھا تیز جون دوہزار دس کو اختر معیشہ العابدی زنیا سے پردہ فرما گئے ان کے بعد ان کے بڑے فرزند رضا علی شاہ العابدی نے فیض کا کام سنبھال لیا لیکن کھانا کھلانے کی روایت کو چار دیواری تک ہی محدود رکھا اور ذکر و فکر کی محفل کے ساتھ کھانے کا بندوبست کرتے رہے اس کے بعد پوری دنیا میں وبا کی شکل میں ایک لہرائی جس کو کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا اور یہی تبدیلی ٹونٹی ایٹ میں بھی آئی جہاں پہ رضا علی شاہ العابدی شاہ صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے ایک سال پہلے ہی بتا دیا تھا اس دربار کو بیران کر دیں گے اور پھر وہی ہوا اختر معیشہ العابدی کا دربار بیران ہو گیا نہ کوئی آنے والا تھا نہ کوئی جانے والا ٹونٹی ایٹ کے دروازے بند کر دیے گئے مگر فیض کا کام جاری رہا کیونکہ اس دربار کو کسی کی ضرورت نہیں مگر اس دربار کی سب کو ضرورت ہے یہاں سے رزق کا ایک توفان چلا جتنے عقیدت مند و چاہنے والے تھے سب کو رزق کھلا مہیا کیا گیا یا کروایا گیا رزا علی شاہ العابدی نے اپنا دسترخوان خالی کر کے دوسروں کا دسترخوان بھر دیا جو ٹونٹی ٹونٹی کے رمضان میں سب نے دیکھا رزا علی شاہ العابدی شاہ صاحب کے الفاظ ہیں مجھ سے زندگی میں یہ غلطی ہوئی یہ میرے جت کا کام ہے مجھے یہ کام دس سال پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا جب درویشوں کی سوچ میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اللہ اس کے لئے راستے پیدا کرتا ہے اسد عفضل کے والد چودری محمد عفضل جو بڑے شاجی کے پرانے عقیدت مندوں میں سے ایک ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ رمضان میں سیکھڑوں کی تعداد میں لوگوں کو افطاری، اناج اور عدویات کا بندوبست کریں گے اس وقت صوفی قائدن سے پہلے اپیل کی گئی کہ رمضانوں میں غریبوں کو افطاری کروائی جائے گی اور جتنے عقیدت مند اور چاہنے والے ہیں انہوں نے اس آواز پہ لبیک کہا اور دل کھول کر اس کارخیر میں حصہ لیا وقت کرتا رہا اور ضرورت مند بڑھتے چلے گئے اور اس وبا نے لوگوں کا رزق مزید تنگ کر دیا جس کے اوپر سسزائرہ اور گوھر رضا نے اناج تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا اسی دوران آپریشن کروائے گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو طبی امداد پراہم کی گئی حتیٰ کہ لوگوں کو روزگار کے لیے رکشے بھی دلوائے گئے ان سارے معاملات میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے عقیدت مند اور چاہنے والوں کا پھر آ گیا یہ وقت اور اس وقت یہ توفان ایک سونامی کی شکل اختیار کر چکا ہے صوفی گائیڈنس یوٹیوب سے لائف کال کر کے خالی وظائف ہی نہیں دیے جا رہے بلکہ بقاعدہ انگریزوں کے پرانے طریقے کار کو استعمال کر کے لوگوں کے پائی پیسوں کے وظائف لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ کا اتنے پیسوں کا وظیفہ ہے پچھلے سال کی تنہ اس سال بھی چودری محمد افضل موجیاں والا پاکستان میں افتاری کا بندوبست کر رہے ہیں دوہزار اکیس میں بھی یہ سب فلائح کا مسید زور و شور سے جاری ہیں جیسے دوہزار بیس میں تھے اور آگے بھی یہ فیض جاری رہے گا اختر معیشہ الابدی کہتے ہیں اگر آپ کے سارے دوازے بند ہیں یا کوئی پرسان حال نہیں ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے تو ہم سے رابطہ کریں کیونکہ یہ اختر معیشہ الابدی کا دربار ہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا موسیقی موسیقی